السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بزرگو دوستو کراچی کی مدینہ مسجد اب اس کے اندر ایک نیا ٹویسٹ آگیا ہے بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوبندی مسجد ہے اس لیے سپریم کورٹ نے اس کے شہید کرنے کا حکم دیا آرڈر دیا بہت سارے لوگ مسجد کے توڑنے کے فیور میں ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں ایک صاحب نے میرے ہی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کہا کہ مفتی صاحب یہ تو کافیروں کی مسجد ہے اس لیے اس مسجد کو شہید کرنے یا توڑنے یا سپریم کورٹ کے آرڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کئیسے مسلمان ہیں بھائی ہم کئیسے مسلمان ہیں وہ ابھی جو دو چار دن پہلے ہرشیتہ مشرا نام کی ہماری جو ایک بہن نے ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالا تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کو مسلمان سمجھتی ہے لیکن خود مسلمانوں میں ایسے ایسے گروپ اور ایسے ایسے خیالات ہیں لوگوں کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ امت کے اندر سب سے بڑے فیتنہ پرور اور سب سے بڑے جو شیطان ہیں وہ خطیب ہیں جو امت کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جو مسلمانوں میں تفریخ کی بات کرتے ہیں جو آپس میں جھگڑے لگانے کی بات کرتے ہیں جو آپس میں فساد کی بات کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کی بات کرتے ہیں اس وقت میں اگر مسلمانوں میں سب سے بڑے فیتن اگر کوئی ہے تو وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو توڑنے والے اور امت کے سب سے بڑے محسین اگر اس وقت میں کوئی ہے تو وہ امت کو جوڑنے والے ہیں میں نے دو روز پہلے بھی اپنے ایک سبق میں مثال دے کر بتایا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب تاتاریوں نے ایڈ سے ایڈ بجا دی اور سرو سے جو ہے منارے بنا دیئے اور ناشوں سے پل بنا دیئے اور بغداد کے کتب خانے میں ایسی ایسی کتابیں تھی کہ وہ کتابیں اگر آج کے زمانے میں موجود ہوتی تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیسے کیسے علم کے زخائر اس میں سے ملتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا اور اس کے اوپر بھی انہوں نے پل بنا دیا تاتاریوں نے وہ ساری کتابیں بھائے گئی ان کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا یہ سارے حالات آپس کے توڑ کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے جب اس سے پہلے آٹیک کیا بغداد کے اوپر یعنی بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے جب ریسرچ کیا تو دیکھا کہ دو دو چبوترے پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو کافر بول رہا ہے وہ اس کو کافر بول رہا ہے اسی طرح سے اسپین کے اندر ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اور وہاں پہ کیوں زوال آیا آج وہاں پہ مسجد قرطبہ جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد شمار ہوتی ہے اس میں کوئی آزان دے آپ آزان نہیں دے سکتے ہے اس کے اندر آج سیکڑوں سالوں سے نماز نہیں ہوئی ہے اس مسجد کے اندر کیوں ایسا کیوں ہوا ایسے حالات کیوں ہوئے اصل میں ایک لا شعور قوم اور ایک ذہنی طور پر مفلوج قوم اپنے ماضی سے کبھی بھی عدرات عبرت حاصل نہیں کر سکتی ہے ماضی سے کون عبرت حاصل کرتے ہیں جس قوم کے اندر شعور ہوتا ہے جس قوم کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو مثال دے کے بولتا ہوں جیسے یہودیوں کی آپ مثال لے لو ان کی عبرانی زبان ختم ہو چکی تھی صرف ایک آدمی زندہ تھا جس کو عبرانی زبان پتا تھی صرف ایک ہی آدمی وہ ایک آدمی سے انہوں نے جو ہے وہ عبرانی زبان کو دوبارہ سے زندہ کیا اور وہ عبرانی زبان کو کمپیٹر کے اندر اس کا کوڈ بنایا کمپیٹر کی لینگویج میں اس کو شامل کیا آج ان کے پورے جو ہے ساری ویب Wisconsin یہودیوں کی وہ عبرانی زبان کے اندر ہے عبرانی زبان میں ساری کتابے ہیں عبرانی زبان جو ہے حالانکہ یہ عبرانی زبان حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانی کی زبان ہے لیکن اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے وہ پوری زبان کو جو ہے زندہ رکھا وہ زبان کو دوبارہ سے زندہ کیا انہوں نے وہ زبان اور وہ زبان کو آج جو ہے نا وہ کیوں کیا انہوں نے کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض مقدس کا وعدہ کیا تھا قرآن میں ہیں قرآن قرآن کریم کے اندر خود ہے جو واقعہ ہے نا اپنے سورة المائدہ کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور انہوں نے کہا یہ سارے جو واقعات ہیں یہ اسی وقت کے ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عرض مقدس کا وعدہ کیا ہے تم صرف چلو تو وہ جو یہودی ہے وہ اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک وہ اس چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ ہم کو ایک نہ ایک دن عرض مقدس کا مالک بنائیں گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے تو انہوں نے اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا اسی لیے پھر پورا ازرائیل آج ان کی پوری اپنی ایک مملکت ہے دنیا کا سب سے مہنگا جو شہر ہے وہ ان کا کیپیٹل ہے دنیا کے سب سے مالدار لوگ جو رہتے ہیں وہ اسی شہر کے اندر رہتے ہیں دنیا کی سب سے طاقتور حکومت جو بنایا انہوں نے اسلحہ اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے وہ اپنے ملک کو بنایا کیوں کیونکہ انہوں میں اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کے تاریخ بھری ہوئی ہے اس چیز سے کہ مسلمانوں کا بغداد برباد ہو گیا سرو سے منارے بنائے گئے دریائے دجلہ جو ہے پورا بھر دیا گیا اس کے بعد میں بھی مسلمان پھر آج بھی آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی مسلمان جو ہے اپنی ہی کسی کو کسی تنظیم سے اختلاف ہے کسی کو کسی جماس سے اختلاف ہے تحریک سے ٹھیک ہے اختلاف ہونا ظاہر اسی چیزیں مجھے بھی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے بہت ساری کتابوں پہ اختلاف ہے بہت ساروں کی کہ اس سے اختلاف ہے لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک ویڈیو بنایا جائے یا اس کے اوپر کیچڑ اچھال کے آپس میں ہی انتشار کا ماحول پیدا کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے نا مردہ قومیں ہوتی ہے جو عبرت نہیں حاصل کرتی ہے اپنے ماضی سے اسی لیے گاجر مولی کی طرح سے ان کو کاٹا جاتا ہے تو ایسا ہی بغداد میں ہوا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی مسلمانوں کو ضرورت ہے آپس میں جوڑ کی اس لیے ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں کریں گے یعنی جو بھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں کوئی بھی رہو پھر اس کا مسلک کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے اور وہ کیا خیالات پہ چلتا ہے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے یہ انہوں نے اعلان کر دیا اتحاد کے لیے کیونکہ بولے یہ جو مسئلہ ہوا اور یہ جو یہ تباہی آئی کہ وقت کے بادشاہ کو اس کے مسئلہ سے کھیچ کے لے نکال کے اس کے ٹکڑے کر دیئے گئے اس کے سر کو تن سے الگ کر کے اس کی ناش کو تھیلے میں بھر کے دریائے دجلہ میں پھیک دیا گیا اس سے زیادہ اور تباہی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے اچھا وہ تاتاریوں کو حکومت کرنا نہیں ہوتی تھی وہ حکومت نہیں کرتے تھے وہ صرف قتل عام مچاتے تھے اور نکل جاتے تھے بعد میں تم واپس تمہاری حکومت سنبھالو یہ حل تھا ان کا ایسے ہی اسپین کے حالات سے بھی مسلمانوں نے عبرت حاصل نہیں کیے لیکن جنہوں نے اسپین کو برباد کیے انہوں نے پہلے وہاں پہ وہی ریسرچ کیے دیکھو ذرا جا کے جا کے دیکھے تو یہ اس کو کافر بول رہا ہے وہ اس کو مشرق بول رہا ہے یہ تو اہل سنت میں سے نہیں ہے ارے یہ تو ہمارے مسلک میں سے نہیں ہے وہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے مسلمان ہی ایک ہے حالانکہ صحابہ کے زمانے میں کوئی کافر بھی ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو اپنے حسن سلوک سے اسلام اور ایمان میں داخل کیا جائے کافر بھی ہوتا تھا مشرق بھی ہوتا تھا کوئی اگر مسلمان نہیں بھی ہوتا تھا جیسے غزوہ ہنین کا واقعہ ہے اللہ کے نبی نے مشریکین مکہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ میں لیا تھا غزوہ ہنین کے اندر اور بازابتہ ان کے اندر جو ہے اس کے بعد میں جو غنیمت تھا وہ تقسیم کیا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیف قلب تھا کہ مشریکین کو بھی اپنے ساتھ میں شریک کر رہے ہیں غیروں کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو ہی اپنا سمجھنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ ہم اپنوں پہ ہی فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں یہ تو کافر ہو گیا یہ ہے یہ مشریک ہو گیا یہ بیدت ہے یہ تو ناجائز ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے اللہ حفاظت کرے یہ آج کے مسلمانوں کے یہ سارے مسائل کیوں ہیں پتائے آپ کو صرف اور صرف اپنی ٹپری چھمکانے کے لیے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے آپس کے حسد کے لیے آپس کے جلن کے لیے ایسا بغض ایسا بھرا ہوا ہے دلوں میں حسد اور جلن ایک بیان کرنے والے کو جترا حسد اور جلن دوسرے بیان کرنے والے سے ہے ایک امام کو اپنے پڑوس کے امام سے جترا حسد اور جلن اور بغض ہے ایک مدرسے والے کو اپنے پڑوس کے مدرسے والے سے جترا حسد اور جلن اور بغض ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے صرف حسد ہے یہ بس اور یہ حسد کی وجہ سے اور آپس کے جلن کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو مشرک ایک دوسرے کو زندگ بولنے کے اندر لگے ہوئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب تپریوں کے مسئلے ہیں جو تحریکیں ٹوٹی اپنی ٹپریوں کے لیے تنظیمیں ٹوٹی اپنی ٹپریوں کے لیے جماعتیں ٹوٹی اپنی ٹپریوں کے لیے اداروں کے ٹکڑے ہوئے صرف اپنی ٹپریوں کے لیے کہ کس طریقے سے میں جو ہے میری ٹپری چمکا سکوں وہی مسئلہ ہے وہ جو نوجوان جنہوں نے کمنٹ کی ہے وہ تو کافروں کی مسجد ہے اس کو کس نے بتایا یہ کہ وہ کافروں کی مسجد ہے اور دیوبندی جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو کافر ہے وہ تو مشرق ہے یہ تو بدت ہے وہ اس کو کس نے بتایا اس کو ایسے ہی خطیبوں نے بتایا جب انہوں نے دیکھے کہ بھائی اب اپنی ٹپری کا مسئلہ آ چکا ہے کیونکہ لوگ اگر دوسرے مسلک سے زیادہ قریب ہو جائیں گے تو پھر اپنی دکان کا کیا تو اس لیے اس سے پہلے ہی ان کو ہی کافر بولو اس سے پہلے ان کو ہی مشرق بولو بولو ان کو شروع کر دو تاکہ لوگ جو ہے چوکن نہ ہو جائے اور ان کے قریب میں نہ جائے یہ یہ مسئلہ ہے بھارت پاکستان بنگلہ دیش کے بھکاریوں کا یہاں کے رہنے والے کٹوروں کا اور جن کٹوروں نے اپنی دکانے چمکانے کے لیے امت کو اس طریقے سے توڑا ہوا ہے جو دینداروں کی وضاقتہ میں آپ کو نظر آئیں گے دینداروں کی وضاقتہ میں یعنی دینداروں جیسے پیجا میں کرتے پینیں گے ٹوپیاں بھی پینیں گے اور اس کو ایسی کڑک اسطری کریں گے کڑک اسطری ایسی ٹوپی کا ترہ ایسا چھتکو لگنا چاہیے صرف اپنی آکابیریت بتانے کے لیے بس سب کریں گے یہ خلی کپڑے ہیں کپڑے یہ دیندار نہیں ہیں ایک بات یاد رکھو میرے جملوں پر غور کرو دینداروں کے کپڑے پیننے والے یہ خلی کپڑے پینے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر وحشی جانوروں سے بھی بترین اور خبیز ترین جو ہے دلوں میں کلیجے اور دلوں کے اندر جو ہے بغض اور کپٹ اور کینہ بھرا ہوا ہے صرف حسد اور جلن کی وجہ سے بس اور ایسے ہی لوگوں نے اپنی ٹپریوں کے لیے اس طرح سے کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے کوئی کسی کو بیدت کہہ رہا ہے کوئی کسی کو کچھ کسی کو کچھ یہ آپس میں ایسا توڑ جو پیدا کر کے رکھے یہ تینوں ملکوں میں کیوں کہ یہ تینوں ملک میں جو ہے بھیکاریوں کی کسرت ہے ہر ایک کے کٹورے کا مسئلہ ہے تو میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں ارے بھائی یہاں پہ جب ہر آدمی کو اپنے مسلک کی پوری آزادی ہے تم عمل کرو نا اپنے کو کیا کرنے کا ہے دوسرے سے ہم اپنا کام کرے گے بھائی ہم اپنے کام پہ جو ہے دھیان دے ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں اسی توڑ کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج ایک مسجد کو توڑنے کا جو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو ایک جماعت اس کی موافقت میں اس لیے کھڑی ہو گئی اپنے مسلک کی نہیں ہے بولے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے وہ مطلب دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی کیا وہاں پوجہ پاٹ کرتے وہاں بھجن کرتن کھڑل دھڑل کھڑل دھڑل بھلکہ بجا کے جو ہے وہاں پہ کیا ہے کیا وہ کیا تمہاری اور دیوبندیوں کی نماز میں فرق ہے اللہ معاف کریں محترم دوستو جس قوم میں اتنا توڑ ہو جس قوم میں اتنا اختلاف اور صرف فروعی مسائل کو لے کر اور آپس کے نظریات کے اختلاف کو لے کر ان کو یہی حق ہے کہ ان کو جوتے مارے جائے ان کے خلاف میں دھرم سنصد ہو ان کو ان کو حق ہے اس چیز کا کیونکہ یہ تمہارے عمال کا نتیجہ ہے بھائی یہ تمہارے عمال کا نتیجہ ہے جو تمہاری کرتو تر جو آپس آپس میں اور صرف میں بتا رہا ہوں نا قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف قرآن اور حدیث کا تو ہم نے استعمال کی اپنی دکانیں چمکانے کے لئے کچھ نہیں ہے یا قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہ دیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا ختم ہو گیا سارے مسئلوں کا اختلاف جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ذرہ برابر بھی ہے دیکھ لو آپ حدیث بے شمار حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملیں گے آپ نے بھی ہزار بار سنے ہوں گے ذرہ برابر بھی ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دیں گے ذرہ برابر بھی ایمان کے اوپر یہ تو مسائل کا سوال ہی نہیں پیدا ہو جاتا پھر کیا حل کیا ہے یار جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے رحمت جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بھی زیادہ وسیع ہے ہر چیز کو انہوں نے اپنے یہاں تک کے ایک واقعہ تو میں نے ایسا پڑا تھا کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد میرے اندر بھی امیت پیدا ہو گئی کہ جب ہر چیز سے وسیع اللہ کی رحمت ہے تو میں بھی اس رحمت کے اندر آتا ہوں اور یہاں ہم اپنوں کو ہی کافر مشرق زندگ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دینے میں لگے اپنی مسجد نہیں ہے وہ دوسروں کی مسجد ہے اسی لئے محترم دوستو میں جو لوگ میرے سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے نہ کہ میں بہت سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں یا میری زبان سے جو ہے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں یا گالیا نکل جاتی ہے اس کا ریزن یہی ہے میرا ایسا دل جلتا ہے میں جب امت کے اندر ایسا توڑ دیکھتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ باطل کیسی کیسی سازیشے کر رہا ہے مگر یہ دینداروں کے جیسے جببہ پوش جو دین کا استعمال کرنے والے خبیص ہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے انہوں نے تحریکوں کو توڑ دیا جماعتوں کو توڑ دیا مدرسوں کو توڑ دیا تنظیموں کو توڑ دیا بس ان کو توڑ سے تو کیوں مسئلہ اپنے ٹپری کا ہے اس کے لئے میرے زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں میں جو ایسے کو کتے کے پلے اور سور اور جو ایسے الفاظ آتے ہیں وہ اسی یہ سب جو توڑنے والے لوگ ہیں یہ خبیص جو کتے ہیں یہ جو اس طریقے سے انہوں نے جو توڑنے کا کام کرتے ہیں امت کو میں ان کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسی لئے سمجھتا ہوں میں شرابیوں کو اتنا بڑا گنے گار نہیں سمجھتا ہوں جواریوں کو اتنا بڑا گنے گار نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا کیونکہ ویچاروں کا ان کا اپنا پرسنل گناہ ہے وہ لیکن یہ خبیصوں نے پوری امت کی اجتماعیت میں تفریق اور جو توڑ پیدا کرنے والے اور صرف اپنی ٹپری کے لیے دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے والے اور دوسروں کی ذات کو ریشانہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے نزدیک ان حرام کے پلوں سے بڑا جو ہے شیطان کا پلہ اور دکر کی اولاد اور خبیص ترین جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے سرزمین کے اوپر صرف تو اپنی ٹپری چھمکان گیاں نہیں ہے بس تو جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے جیسے اب وہ نوجوانوں کو اپنی مزدید نے یہ کافیروں کی مزدید ہے وہ پتاؤ مجھے کس نے بتایا کافیروں کی مزدید ہے ارے یار کدھر ہے بھائی تم جوتے کھا رہے ہو صدروں رے صدروں نہ جوتے کھا رہے نہ ہر جگہ پہ جوتے کھائے جا رہے ہیں وہ اگر یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایسے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے آپس میں جو ہے ایسا تفرقہ بازی اور وہ اگر انہی بیانوں کی بجائے امت کو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تھے اور امت کے اندر جو ہے تعلیم کی بات کرتے تھے اور ٹیکنالوجیس کی بات کرتے تھے نا تو آج پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا تھا کہ آج وہاں پہ نہ ڈھنکے ہسپیٹل ہے نہ ڈھنکے کولیجز ہے نہ ڈھنکے جو ہے غربت افلاس فاقہ کشی اللہ حفاظت فرمائے آج یہ حال ہے کیونکہ جن لوگوں کا کام تھا امت میں ڈیولپمنٹ کی بات کرنے کا میں ہمیشہ میں بولتا ہوں ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں بھئی دوسرے ملک بھی جو ہے وہ مسلم ملک ہے نا آپ دیکھو نا دنیا میں اور بھی ممالک ہے وہاں پہ بھی رہتے ہیں لوگ لیکن وہاں کوئی مسلک کی جماعت کی کوئی کوئی تفرقہ بازی کی باتی نہیں کرتا ہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کو خلی پتہ بھی چلا تو اٹھا کے سیدھا روانگی کے آداب ہے اس کے میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں جیسے ملیشیا ہے ملیشیا کے اندر چائنیز لوگوں کی آبادی تقریباً تقریباً جو ہے نا پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ہے جو چائنہ سے آ کے بسے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ہمارے انڈین لوگوں کی آبادی وہاں پہ تقریباً پانچ پرسنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ملیشیاں ہکومت کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس نے ہندو ہمارے جو بھائی ہے ان کو بڑے بڑے مندر باننے کی اجازت دی ہے دنیا کی سب سے بڑی جو لارڈ مروگن ہے ان کا جو اسٹیچو ہے دنیا کا سب سے بڑا حالکہ وہ انڈیا میں ان کے ماننے والے زیادے ہیں لیکن سب سے بڑا اسٹیچو ملیشیا کے اندر ہے دیکھو آپ جا کے ایک سو ساٹھ فٹ کا اسٹیچو ہے اور اس پہ تین سو کلو سونا چڑھایا ہوا ہے کچھ لینا دینا نہیں ہے حکومت کو بھائی جو ان کے ماننے والے ہیں وہ مانو پوجا کرو پاٹ کرو سونے کا پانی چڑھو چاندی کا پانی چڑھو ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے تم کو پورا فریڈا میں تم عمل کر سکتے ہیں اپنے دھرم پہ اپنے مذہب کے اوپر اور نہیں وہاں کے مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کسی کے دوسرے کے عمل میں رکھنا اندازی کرے تم کو تمہارے نماز کی اجازت ہے دعوت کا کام بھی پورے ملک کے اندر ہوتا ہے تم تمہارا کام کرو وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایسے ہی جو چائنیز لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے چائنہ ٹاؤن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایسا چائنہ ٹاؤن میں خود گیا ہوں چائنیز لوگوں کا جو چائنہ ٹاؤن بنا ہوا ہے وہاں گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم چائنہ کے اندر آگئے ہیں بڑے بڑے پورے سو فیصد ہی چائنیز لوگ ہے چائنیز لوگوں کے وہاں بڑے بڑے مارکٹ ہے بڑے بڑے یہ ہے اور حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر اسی ملیشیا کے اندر اگر آپ جو ہے وہاں کی میٹرو ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں دونوں ماحول آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو چائنیز لوگ ہے وہ بلکل اپنے جو ہے یوروپین کپڑوں میں اور ان کے اسٹائل میں ہے وہیں پہ مسلمان ہماری ایمان والی جو ماں بہنے ہیں ماشاءاللہ سو فیصدی پردے میں ہیں نقاب میں ہیں ہجاب میں ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ ٹوپی ہے ماشاءاللہ اور داڑی والے بھی ہیں وہ اپنے طور پر ایک ہی ٹرین میں سفر بھی کر رہے ہیں ایک ہی بڑے بڑے مال میں دونوں کی بھی دکانیں ہیں لیکن کوئی کسی کے مذہب میں انٹرفیر نہیں کرتا ہے یہ ہے وہاں کے حالات یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے انڈیا سے جو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح کی بات کہ دی تھی اپنے کسی بیان کے اندر چائنیز لوگوں کے بارے میں تو فوراں وہاں کے جو وزیر آزم ہے اس وقت میں جو مہاتیر محمد صاحب تھے فوراں انہوں نے ایکشن لیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بمبئی نہیں ہے یہ یہ انڈیا نہیں ہے یہ مہاراشترا نہیں ہے تمہارا جہاں پہ تم کو جو ہے وہاں کی ڈیموکریسی نے یہ پورا فریڈم دیا ہے یہاں پہ کچھ بھی تم بول سکتے یہاں پہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے یہاں پہ اگر اس طریقے کی بات کریں گے تو جو ہم نے آپ کو ملک کے اندر اجازت دی ہے ہم فوراں تمہارا ویزا وغیرہ سب کچھ کینسل کریں گے اور تم کو فوراں روانگی کے عاداب دے دیں گے یہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے دیکھو آپ جا کے آپ کو بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر ملیں گی یہ چیز کیوں کیونکہ ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تو آپ بتاؤ مجھے اس ملک کے اندر اچھا اس سے نقصان کیا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا وہاں کے مسلمان کوئی جو ہے چائنیز نہیں بن گئے اور نہیں انہوں نے دوسرا مذہب اختیار کیا بلکہ الٹھا فائدہ ہوا اس سے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح کا فریڈم دینے کے بعد آج وہاں کے سیکڑو چائنیز ایسے ہیں جو ایمان میں داخل ہو گئے ہزارے ہمارے انڈیا سے جو گئے ہوئے ہمارے ہندو جو بھائی ہے بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے خود ایک کا انٹرویو دیکھا ہوں وہ دائی ہے وہاں پر جو ہمارے تامین نادو کا رہنے والا تھا دائی ہے وہ وہاں پر جو ایمان کی اور اسلام کی تبلیغ کا کام کرتا ہے وہاں پر اللہ نے اس کو دائی بنا دیا کب ہوا یہ سب یہ کٹرتا سے نہیں ہوتا ہے بھائی یہ اپنے جھوپڑ پٹی پن بتانے سے نہیں ہوتا ہے یہ اپنے ایک کٹورہ سالن کے چکر میں جو ہے نا امت کو توڑنے والے کاموں سے نہیں ہوتا ہے یہ کام ہوتے ہیں حکمت سے جو قرآن میں فرمایا ادعوی الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعزت الحسانہ یہ چیز اگر تمہارے اندر ہوگی نا آرام سے کام ہوں گے اور وہ ہو رہا ہے وہاں پر اور ہمارے یہاں پر کتوں کے جیسا لڑنے میں لگے ہوئے ہیں کتوں کے جیسا پھیکے ہڈی کے ہر فرقے کا اور ہر مسئلہ کا پورے اس کے اوپر پڑ گئے ہوئے ہیں کیونکہ ہر ایک کے اپنے ہڈی کا ٹوٹ اپنے کٹورے کا اور اپنے ٹپری کا مسئلہ ہے نا کچھ نہیں ہے اسلام سے قرآن سے حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک بات یاد رکھو اللہ حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے ان بے وقوفوں کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ